شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نید کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا شفارشی مقرر کر رکھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ گو گو کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ اکل رکھتے ہوں کہہ دیجئے کہ تمام شفارش کا مختیار اللہ ہی کو ہے تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤگے جب اللہ کے لیے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے والے چھپے کھلے کے جاننے والے تم ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ علج رہے تھے اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روح زمین پر آئے اور اس کے ساتھ اتنا آئیں ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی اور جس کا وہ مزا کرتے تھے وہ انہیں آگے رکھا انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنی علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں اکثر لوگ بے علم ہیں ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں پس ان کی کاروائیوں ان کے کام کچھ نہ آئے گی پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی یہ ہرا دینے والے نہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی ایمان لانے والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رامت سے نہ امین نہ ہو جانا بلجکین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخش بڑی رحمت والی ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اسے قبل کے تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اتعاط بھی نہ ہو کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں اتھائی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا یا کہے کہ اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا نیک ایمان لوگوں میں ہوتا یہ عذاب کو دے کر کہے کاش کہ کسی طرف میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں نیکی کاروں میں ہو جاتا بے شک تیرے پاس میری آیاتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تُو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تُو تھا ہی کافروں میں موسیقا